ہائے فرنس کیسے ہیں آپ سبھی سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈی ٹو ریڈر پبلکیشن میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہریانا پلیس آئی آر بی انڈیان ایزو بٹالین کونسٹیبل کا جو آپ کا ایکزام ہوا تھا تیش دیسمبر دو ہزار اٹھارہ کو اس کی کٹ اوف کے بارے میں کی اس کی کٹ اوف ہے فیزیکل کے لیے کہ یہ پی ایس ٹی کے لیے کہ یہ کہ یہ کہاں تک جا سکتی ہے آپ کے ہنڈرڈ میں سے کتنے کوئسٹن صحیح ہونے چیئے جس سے آپ کا فیزیکل کے لیے نام کہیے رول امبر کہیے لسٹ میں آ جائے تو اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں ڈسکسن کریں گے دوستو چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تو چلیے دوستو زیادہ سمائے خراب نہ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہرے دوستو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ جو ہماری ایڈورٹیزمنٹ نمبر تین سلیس دو ہزار اٹھارہ تھی ہریانہ پلیس کو لے کر اس میں کس پوسٹ کے لیے کتنی ویکنسیز تھی دیکھئے ہریانہ پلیس کی جو کونسٹیبل کے لیے تھی جرنل ڈیوٹی کی ویکنسی وہ پانچ ہزار تھی ٹوٹل جرنل کی تئیس سو تھی ان کی بات نہیں کریں گے ان کے لیے میں ویڈیو بنا چکا ہوں الگ سے ان کی جو کٹ اوف کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے اس میں جرنل کی تئیس سو ویکنسی تھی اس کے بعد فیمیل کی بھی ہم بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے پانسو فائف انڈر پوسٹ آف انڈیان ریزو بٹالین آف اریانا سٹیٹ میل کونسٹیبل جرنل ڈیوٹی یہ بھی ری ایڈورٹائز ہوئی تھی تو اس میں جرنل کی دو سو تیس ہیں سی کی نبے ہیں بسی اے کی ستر ہیں بسی بی کی چالیس ہیں سرویس میں جرنل کی پینتیس ہیں دوستو یہ اس پرکار کی ویکینسی ہماری انڈیان ریزو بٹالین کے لیے رہی ہیں اور جس میں جرنل کی دو سو تیس ہیں اور اس میں دیکھئے پلس ٹو پاس مانگا گیا تھا اور پی ایس ٹی کے لیے ہائٹ ایک سو ستر سنٹی میٹر مانگی گئی ہے جرنل کٹیگری کے لیے اور چیسٹ آپ کی تیری سی سنٹی میٹر ان ایکسپینڈڈ اور ایٹی سیون سنٹی میٹر ایکسپینڈڈڈ کے ساتھ اس میں مانگی ہی ہے یہ آپ سبھی جانتے ہیں اور دوستو اس میں فیجیکل کے لیے سیون ٹائم کنڈیڈیٹ کو بھولایا جائے گا تو اب بات کرتے ہیں کہ کٹ اوف کہاں تک جا سکتی ہے آپ کو سبھی باتوں کا پتا چل گیا ہے کہ کہاں تک ہماری ویکنسیز ہیں کٹیگری وائز اور کیا کرائیٹیریا فیجیکل کے لیے رکھا گیا ایک سو ستر سنٹی میٹر ہائیٹ ہونی چاہیے ڈائی کلومیٹر آپ کی ریس ہونی چاہیے بارہ منٹ میں اور ایک ایسی سے لے کر اور آپ کی چیسٹ آپ کی چیسٹ معاف کیجئے تریسی سے لے کر اور آپ کی ستاسی تک آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے ایکسپینڈیڈ اور ویڈاؤٹ ایکسپینڈیڈ تو ہم بات کر لیتے ہیں کٹ اوف کی کی کٹ اوف کہاں تک جا سکتی ہے دیکھیں یہ میں نے کٹ اوف بنائی ہے اگر اس میں آپ کو کوئی بھی ایسا لگے کہ سر آپ زیادہ بتا رہے ہو کم بتا رہے ہو تو آپ بتا سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہیں تک فیجیکل کے لیے کٹ اوف جا رہی ہے ہریانہ پلیس کونسٹیبل سٹھ کوئسٹن سہی ہیں وہ فیجیکل کے لیے تیار رہے کبھی بھی آپ کا فیجیکل کا بلاوہ آ سکتا ہے بیسی بی بانسٹھ سے چونسٹھ بیسی اے ساٹھ سے بانسٹھ اور ایسی چونون سے چھپن کے بیچ میں آپ کی کٹ اوف رہنے والی ہے اب آپ کہیں گے سر اس میں جو گیپ ہے یہ کافی کم ہے دیکھیں ویکینسیز بھی بہت کم ہیں اور فیجیکل کے سمہ پر گیپ کافی کم رہتا ہے اور آج کل تو کمپیٹیسن اتنا زیادہ ہو گیا ہے زیادہ ڈیفرنس نہیں رہا ہے بیسی اے بیسی بھی اور جنرل میں تو یہ کٹ اوف بلکل صحیح میرے حساب سے بنی ہیں باقی آپ بھی کمینٹ بوکس میں کمینٹ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہماری ہریانہ پلیس کونسٹیبل آئی آر بی کے لیے جو کٹ اوف کی تھی اس ویڈیو ان فیلال اتنا ہی کٹ اوف آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے کمینٹ بوکس میں کمینٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد